سابق جج شاکت صدیقی صاحب مجھے پروگرام میں جوئن کر چکے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم سب سے پہلے تو مبارک بات قبول کیجئے سر ہماری طرف سے آپ سپریم کورٹ میں سرخ روح ہوئے ہیں فیصلے سے مطمئن ہے جی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جی میں مطمئن ہوں فیصلے سے الحمدللہ شاکت صاحب عالی عدلیہ کا جج ہوتے ہوئے آپ کو انصاف کے لئے سر چھ سال کا انتظار کرنا پڑا آپ نے جل سمات کے لئے درخواستے بھی کی لیکن اس کی شنوائی نہیں ہوئی کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں دیکھیں اس میں ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پچھلے عدوار میں اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کا جو آپس کا ایک نیکسس تھا وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ اس کی وجہ سے میرا کیس مسلسل التوا کا شکار ہوا اور ظاہر ہے ذمہ دار تو میں انہیں کو سمجھتا ہوں جو میرے ادارے کے بڑے تھے اور جو میرے ادارے کے ذمہ داران تھے میں انہیں کوئی سمجھتا ہوں کہ وہ ساری سچویشن ڈیلے کا ذمہ دار ہوئی ہیں سر اس فیصلے سے یہ تو تیہ ہو گیا کہ آپ کے خلاف جو کاروائی ہوئی تھی وہ درست نہیں ہوئی تھی لیکن جن کے خلاف آپ نے الزامات لگائے تھے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو اس حوالے سے آپ کسی فورم پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن میں نے تو بائیس جولائی دوہزار اٹھارہ سے ایک سٹانس لیا ہوئے اب یہ تو موجودہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اگر اس معاملے کے حوالے سے کوئی تحقیقات کرنے چاہیے تو انکوائری کمیشن کوئی کانسٹیٹوٹ کر دے میں اس میں پیش ہو کر اپنی سٹیٹمنٹ دوں گا اپنی جو میرے پاس جو ایویڈنس ہے میں اس کو پروڈیوس کروں گا بس میں تو یہی کر سکتا ہوں میں اکیلا فرد ہوں اور جس نے بہت لمبی اور مشکل جنگ لڑی ہے اور الحمدللہ میں اس میں سرکرو ہوا ہوں تو میں تو کسی فورم پر ظاہر ہے اگر مجھے طلب کیا جائے گا تو ضرور جاؤں گا سر اس تمام دورانیے میں تقریباً چھ سال کے عرصے میں یا ابھی آپ سے جنرل فیض امید نے کسی طرح سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا کسی کے ذریعے آپ تک کوئی پیغام آیا اچھی مجھ سے تو بس وہ دو ملاقاتیں جو میری سرکاری ریائشگاہ پر ہوئیں وہ ہی ہوئیں اور اس کے علاوہ جو ہے میرے ہی ان کے ساتھ کسی سطح پر کوئی رابطہ نہیں ہوا کیونکہ اس وقت ملک میں مسلمی غنون کی حکومت ہے اور ایک وقت تھا کہ لیگی قائدین کی جانب سے جنرل فیض پر الزامات لگائے جاتے تھے اور باقاعدہ آپ کی تغریر کو کوٹ کیا جاتا تھا مریم نواز سے ان کے خلاف درخواست لے کر بھی گئی تھی عدالت دوسر ان کی طرف سے یا پی ایم 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 کی طرف سے کوئی رابطہ بغیرہ کیا گیا آپ سے نہیں جی پی ایم ایم کی طرف سے ایز ای پارٹی مجھ سے کسی سطح پر کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی میں نے کسی سے کوئی رابطہ کیا ان کی ظاہریں پری ترجیات ہوں گی اور ان کی مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور آپ کے خلاف صرف جو ساری کاروائی ہوئی وہ تحریک انصاف کے دور میں ہوئی اور آٹی میٹلی سارے معاملے کے بینیفیشری بھی وہی تھے تو کیا آپ اس تمام معاملے کا ذمہ دار انہی کو ہی سمجھتے ہیں دیکھیں تحریک انصاف تو ایک اس کی اقائی تھی نا جو اس میں تین چیزیں جو تھیں وہ مشترکت ہی عدلیہ نمبر ون نمبر ٹو اس وقت کی آرمی اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ چیف آف دی آرمی سٹاف اور جنرل فیض عمید اور تیسرے نمبر پہ ظاہر ہے اس وقت کی جو گورمیٹ تھی وہ اس کی ریسوانسی بڑھیں اس طرح آپ نے اپنی تقریر پر یہ تو بتایا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے کیسے کس طرح سے مینج ہوئے ان کے فیصلوں کو کس طرح سے مینج کیا گیا کیا اس کے علاوہ اور کسی اور کے کسی بھی ان کے فیصلے بھی مینج ہوئے اس دورانیے میں جی شریف شیخ صاحب کا فیصلہ جو ہے اس کو مینج کیا گیا اس کی پہداش میں ہمارے ایک ایڈیشنل سیشن جیج صاحب کو اپنی سرویس سے ہاتھ دونا پڑا اور اسی طرح اور بول کے حوالے سے کچھ کیسز کی باتی فیضا ماد دھرنا کے حوالے سے کچھ کیسز کے معاملات ہیں اور جو میرے نولیج میں ہیں اس کے علاوہ جو اگر کوئی چیزیں ہوئی ہیں تو کم از کم میں ذاتی طور پر ان سے آگاہ نہیں ہوں سر فیضا ماد دھرنا کیس میں کیا کہا گیا پس فیضا ماد دھرنا کے حوالے سے بھی مختلف ایفرٹس کی کہ اس طرح کا آرڈر کریں اس طرح کا آرڈر نہ کریں اور اس طرح کی چیزوں کو کرنے کی کوشش کی کہ آہاں جی مجھے ایک اور سجاد آگیا اسی طرح سے یہ جو اسلام آباد میں انکروچمنٹس ختم کرنے کے حوالے سے اور اس میں آئی ایس آئی ڈیریک ٹریٹ جو ہے اس کے سامنے کی جو آپارہ روڑ تھی اس کو بھی کلیر کرنے کا جو آرڈر تھا اس کو بھی کوشش کی گئی کہ اس آرڈر کو ریوی کیا جائے اور اس کی ایگزیکویشن نہ ہو سکے سر اب آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں کیا سیاست میں آنے کا سوچ رہے ہیں آپ نہیں نہیں بالکل میرا کوئی سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں ہے میں تو انشاءاللہ اپنے پروفیشن میں واپس آ چکا ہوں اور میں اپنی پریکٹس کروں گا اور اس میں تمام قسم کے سیاستانوں کے جو معاملات ہیں اس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا صحیح بہت دو شکریہ شاکت صدیقی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہے چھ سال کی انہوں نے جد و جہد کیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے سرخ رو ہوئے ہیں جو تمام الزامات جس کے بنیاد پر ان کو الگ کیا گیا تھا نکالا گیا تھا وہ الزامات ان پر سے ختم ہو گئے ایک بریک لیجے بریک کے بعد واپس آتے ہیں دھماکے دھواں گولیوں کی تر تراہت بھگدار اور لاشیں ہی لاشیں یہ منظر کشی ہے گزشتہ روز روس کے دار الحکومت موسکو میں ہونے والے دہشتگرد دہشتگرد حملے کی جہاں چند دہشتگردوں نے کچھ منٹس میں موسیقی کے کانسرٹ کے ہستے جھومتے محول کو چیخ و پکار میں بدل کر لہو لہان کر دیا اور اسی حکام بتا رہے ہیں کہ موسکو کے ایک کانسرٹ ہال میں حملے سے ڈیر سو کے قریب افراد ہلاک اور سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں اور اسی حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خطشہ بھی ظاہر کیا اور عالمی میڈیا کے مطابق دہشتگرد تنظیم دائش نے حملے کی ذمہ داری خبول کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے جنگجوہوں نے موسکو کے نوہ میں ایک بڑے اجتماع کو نشانہ بنایا ہے اور اسی حکام بتا رہے ہیں کہ حملہ آوروں کی تعداد دو سے پانچ کے درمیان تھی اور وہ کیموفلاج یونی فارمز پہنے ہوئے تھے انہوں نے فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ دستی بوم بھی پھیکے اس کے فوری بعد عمارت میں آگ لگ گئی پاکستان سمیت یورپی ممالک امریکہ اور اقوام متحدہ نے حملے کی مضمت اور افسوس کا اظہار کیا ہے ساتھ ہی امریکی قومی سلامتی کانسل کی ترجمان نے بتایا ہے کہ روا ماہی امریکی حکومت کے پاس موسکو میں دہشتگرد حملے سے متعلق معلومات تھیں جس میں ممکنہ طور پر بڑے اجتماعات کو نشانہ بنایا جانا تھا اور اس ممکنہ حملے کے بارے میں روس کو خبردار بھی کیا گیا تھا مبیانہ طور پر روسی حکام کی طرف سے اس اطلاع کو پروپیگنڈا قرار دے کر مصرط کر دیا گیا تھا یوکرین نے اس حملے میں کسی بھی طور پر ملوث ہونے کی تردید کی ہے لیکن روسی سیکیورٹی ایجنسی نے کانسٹ ہال پر حملے میں ملوث چار مسلح افراد سمیت گیارہ افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مسلح افراد کے یوکرین میں رابطے تھے اور جس وقت انہیں گرفتار کیا گیا وہ یوکرینی سرحت کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے یہاں امپورٹن بات یہ ہے ناظرین اس حملے کی ٹائمنگ کے حوالے سے کیونکہ یہ حملہ ولاد میر پیوٹن کے پانچویں بار صدر منتقب ہونے کے صرف پانچ دن کے بعد ہوا ہے